السلام علیکم جی ویلکم بیک جارا جو میرا سیکنڈ آرز پیپر تھا وہ دیکھا ہوں ابھی آخری پیپر کے اندر ہفتے کی چھٹیاں تو میں نے کہا کیوں نہ آج وال پر چلے جائیں کیونکہ وال پر مجھے تقریباً تین مہینے ہو گئے میں وال کے اوپر نہیں گیا پہلے رمضان آگیا پھر بیش میں مہینے کا گیپ تھا پھر پیپر سے میں نے کہا پھر بندائی کی دفعہ جائے کیونکہ پھر اس طرح فلو خراب ہو جاتی ایک مہینہ جائے پھر ایک مہینہ نہ جائے تو خیر ابھی آخری پیپر ہی اندر ایک ہفتے کی چھٹی ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ کلائمنگ کو آپ سے کنٹینیو کریں تو ابھی فوراں سے جائے گی میں اپنے بیک پیپر میں کلائمنگ کے کیوپنٹ ڈالتا ہوں پھر چلتے ہیں وال کے اوپر سیدھا چلو بھئی سب سے پہلے آگئے اپنے کلائمنگ شوز پھر آگئے ہارنس اپنی یہ کچھ کیرابینہ رائن کی ضرور پڑھ سکتی ہے اور اپنے نی پیٹ ان کو نہیں بولنا گئی اور اس کے بعد اپنی چھوٹی سا ریفر سٹڈکٹ بس تیاری ہوگی تو یار ابھی ہم پہنچ چکے ہیں وال کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی اندر سے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں آج کی کلائمنگ اس طرح کی جاتی ہے ویسے تو میرا کوئی آج ٹارگٹ بغیرہ نہیں ہے کیونکہ آج پہلا دن ہے لیکن میرے خیال میں کوئی ساڑھے ساتھ تک تو آنا چاہیے باقی دیکھ لیتے ہیں کیا سینا بھئی تو یار ابھی دو تین کلائمنگ کی ہیں کافی عجیب جی فیلنگ آ رہی ہے ہاتھ پاڑھ رہے ہیں ہول کے اوپر نہ پاؤں جا رہے ہیں سیئی طرح ہول کے اوپر کلائمنڈی ریڈی سیٹ گو ریڈی سیٹ گو خیر ابھی ہفتہ ایک لگ جائے گا فلو کے اندر تو ٹرائی کرتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک ہم پہنچتے ہیں تو ابھی تک ٹارگٹ وہی ساڑھے ساتھ والا ہے شروع میں بھائی بلکل ہاتھ پہر ہی نہیں پڑھے تھے ہول کے اوپر ایسے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی نیا کلائمنگ شروع کی ہے ابھی تو خیر پھر اس کے بعد شروع میں ٹائم تقریباً آ رہا تھا ساتھ سیکنڈ کے آخر آخر میں میں نے کہاں ساڑھے ساتھ تک پونیوں بوت ہوگا لیکن پھر اسٹا اسٹا کیا تھوڑی فلو بنیا تو پھر پہلے آیا ساتھ ساتھ کے شروع میں میں نے کہاں بھائی بڑا ٹائم آ گیا تین مہینے بعد پہلی دفعہ کاروں پھر بھی تو میں ابھی اسی خوشی میں تھا کہ اگلی کلائمنگ میں پھر چھے میں آ گیا تو خیر ابھی آپ کلائمنگ جوائیں کریں کلائمنگ جوائے کریں چھے سیکنڈ والی اس کے بعد ملتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں تو بھائی باقی سین یہ آئی کہ میں نے ریگلر ولوگ کا ارادہ کیا تھا پھر جس دن ہماری فیر ویل سی نا اس دن ہم بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے آرام سے پارگ میں بیٹھ کے تو اسی ٹائم نوٹفکیشن ہے اپ ڈیٹ شیٹ آگی تو اس ٹائم میں نے ابھی ارادہ کیا تھا کہ بھائی ریگلر ولوگ کروں گا تو اپ ڈیٹ شیٹ آگی ہے میں کیا کر سکتا ہوں تو خیر اس کی وجہ سے پھر بھی میں نے ایک ولوگ ڈال دیا تھا بولڈر کا جیدر میں ویسی چھوگل میں لے کے لی گیا تھا تو خیر بس ایک ہی ویپر رہے گی ہفتے بعد اس کے بعد سے انشاءاللہ ریگلر ولوگ زائے کریں گے صرف کلائمیگ یعنی کلائمیگ کے علاوہ بھی کوشش کروں گا اور جیدر بھی میں جاؤں تو وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں باقی بھائی ہمارا سیشن تو ہو چکا ہے ڈن اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس پیکنگ ہونے والی باقی میں آپ کو آج کی سیشن کے بارے میں بتاتا ہوں آج کی سیشن بہت اچھا گزر گیا جتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا